ویکٹوریا آئیڈس نام کا یہ بنا رہا ہے خواب دیکھے اس نے بنانے کا میں تجھ کو ویکٹوریا تھک نہیں پہنچنے دوں گا کہ یہ وہ ٹاور بنا رہا ہے وہ مترہ سینوں گھوری الو کا ٹاور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ہم گھوری ٹاؤن کے اوپر بات کریں گے گھوری ٹاؤن کے متاثرین بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور گھوری ٹاؤن کے جو مالک ہیں پانچ سال کے قیدی چودری عبد الرحمن انہوں نے گھوری ٹاؤن میں فراڈ تو کیا اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسرا فراڈ بھی شروع کر دی ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوسرا فراڈ کہاں پہ کس نام سے کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ گھوری ٹاؤن کے جو مالک ہیں چودری عبد الرحمن اور اس کے ایک اور ساتھی تھے ان کے خلاف ایک سو پینتیس کنال ارازی پر قبضے کے حوالے سے ایک پرائیویٹ کمپلین ہوئی تھی اور وہ پرائیویٹ کمپلین انڈر سیکشن تھری اینڈ فور اوف ایلیگل پوزیشن ایکٹ ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت یہ پرائیویٹ کمپلین ہوئی تھی اور اس کے اوپر اسلامباد کے ایڈیشنل سیشن جج عبدالغفور رکا کرنے تیس جولائی کو فیصلہ سنایا تھا اس فیصلہ میں عدالت نے دونوں ملزمان کو پانچ پانچ سال قید اور پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا تیس جولائی کو جب صبح ساڑھے دس بجے کیس کی سمات ہوئی تو چودری عبد الرحمن کمرہ عدالت میں پیش ہوئے اور افضل کھوکر بھی سات پیش ہوئے تاہم جب ساڑھے تین بجے فیصلہ سنایا گیا تو چودری عبد الرحمن کمرہ عدالت میں پیش نہ ہوئے افضل کھوکر پیش ہوئے ان کو گرفتار کر لیے گا لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ چودری عبد الرحمن نے اپنا قانون بنا لیا ہے اپنی عدالت بنا لیا ہے پولیس نے بھی پولیس کو بھی چودری عبد الرحمن نے خرید لیا وہ کیسے خریدا کہ تیس جولائی کو عدالت ایک فیصلہ سناتی ہے اور چودری عبد الرحمن کے وارن گرفتاری جاری کرتی ہے لیکن داد دینی پڑے گی اسلامباد پولیس کو کہ تیس جولائی سے لے کے چار گست تک چودری عبد الرحمن کو گرفتار نہ کیا گیا اور چودری عبد الرحمن نے اسلامباد ہائی کورٹ میں اس سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی جس کی سماعت اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اجاز عساق خان نے کی اور انہوں نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سپٹمبر کے دوسرے ہفتے تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی لیکن یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جو تاجی کھوکر کے سابزادے ہیں فرق کھوکر کیونکہ بہت بڑا سکیم کی ہے چودری عبد الرحمن نے اور جس طرح میں اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ ہر غریب شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو سر چھپانے کے لیے جگہ ملے لیکن چودری عبد الرحمن نے عربور بیلوٹا غوری ٹاؤن کے نام سے اب جو دوسرا وہ سکیم کرنے جا رہے ہیں کہاں پہ کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جو فرق کھوکر ہیں انہوں نے چودری عبد الرحمن کے متعلق کیا کہا ذرا وہ آپ کو سنواتے ہیں عبد الرحمن بھاگا ہوا ہے کچھری سے اسے پانچ سال قید ہوئی ہے ہمارے پہ میرے پہ چھوٹا کا پرچہ ہوتا ہے تیرہ بھی پینٹ کا تو پلیس بھاگی آتی ہے ساتھ دس گاڑیاں بھی لے آتی ہیں وہ کہاں گیا ہے وہ جو افضل تا یوکے والا جس نے اوورسیس کا کارٹ کھیلا میں تو کچھ ٹیم بھی کہہ رہا تھا وہ جوٹ ہے بھاگ ہے وہ اور میری کسی گاڑی سے پسٹل ہوئی نکل ہے نا تو دس گاڑیاں دیرے پہ آ جاتی ہیں جب بہت بڑا میں نے دیشت گردی کر دیا پانچ سال کا قیدی جو قانون کو مانتا ہی نہیں ہے عبد الرحمن ووری والا وہ عدالت کے اندر سے بھاگیا پانچ دفعہ وہ اسلامباد آئی کوٹ پیچ ہو سکا ہے پلیس اس کو کیوں نہیں پکڑی کہ پیسوں کی زور کی وجہ سے نہیں پکڑی دس طریق وہ پھر آئے گا کچھری اسلامباد پلیس اس کو نہیں پکڑی ایک بعد میں گھوری کی مترسینوں کو بتاؤں گا کہ بیری انکلی اسلامباد میں یہ اپنا پروجیکٹ بنا رہا ہے وہ اس کا پروجیکٹ نہیں ہے آپ لوگوں کو پروجیکٹ ہے اس کے وہ مام ڈیٹ بچے بھی آئے ہوتے ہیں آپ جائیں بیری انکلی پروجیکٹ میں وہ کام رکھوائیں چڑھنے میں بھی نہیں دیتا میں بھی انشاءاللہ انظار کروں میری نظر ہے اس پہ وہ آپ کے خون پسینے لوگوں کی خون پسینے کی کمائی سے وہاں پہ بیریہ انکلی میں پروجیکٹ بنا رہا ہے اس کو آپ لوگ رکھیں کمیاب میں بھی نہیں ہونے دوں گا میں ایک ٹائم کا تھوڑا ویٹ کروں جہاں میں اس کو روک دوں گا پلیس کو میں کہوں گا کہ آپ عبدالرمان کو گفتار کریں گونہگار کریں میں اپنی ہر طریق پہ پیش ہوتا ہوں میں اپنی ہر طریق پہ پیش ہوتا ہوں سب کو پتا ہے کہ گوری کے جتنے ایگریمنٹ ہے یہ رمان کے تھے پانچ سال کا قیدی ہو کہ یہ سرعام روڈوں میں پھیر رہے سب کو پتا ہے یہ کس کے پاس ہے کن بندوں کے پاس شکا ہوا ہے وہ عام سے بند ہیں کبھی وہ پیٹی آئی کے گود میں بیٹھے ہوتے ہیں کبھی نون کی گود میں ان کی کوئی ویلی اوقات تو ہے نہیں آپ عبدالرمان کو پکڑیں گفتار کریں باقی رمان یاد ہے پہلے بھی یہ جیل گیا تھا تو یہ میرے پاؤں پکڑ لی اس نے کنفرنس روم میں کہتا جی مجھے بی کلاس کرا در اسپتال کرا در مرنے لگاؤں اس دفعہ میرا ڈیالا جیل میں اس در اسکبال کی تیاری کی ہوئی اس سے پتہ لگے گا کہ اب یہ جیل جا رہا ہے رمان سب وزیروں کے پاس سے تم ہوا ہے اور سب سے مجھے سفارش کرا لی ہے کیا ہوا کچھ ہوا میں ان وزیروں کو نہیں مانتا میں اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھوکتا آپ لیے بہت بڑی توپ ہوں گے میرے لیے اس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے اتنی فلیس کو میں کہوں گا عبدالرمان کو گفتار کرو اس کے بچوں کو پکڑو اس کے گھر ریٹ مارو جن کے پاس ہے وہاں ریٹ مارو دس طریقے یہ اس طرح بات کے چاری آئی کوٹ آئے گا وہاں سے اس کو گفتار کرو باقی جیل جانے اور میں جانے اور عبدالرمان جتنا تم نے لوگوں کا خون چوس ہے اب اللہ تعالیٰ کا وقت آگیا تم لوگوں سے خون چوسنے کا اور سنگا میں نے اس نے کوئی 22 یا 23 گارڈ رکھے ہیں گارڈوں کو کھون گا تم کوئی تنخائل ہو اپنے مزے کرو باقی لڑنے اللہ نہیں ہیں نہ اس نے بیٹے کا بدلہ لیے نہ نمان خالت سے لیے میں ریمان کے بیٹوں کا پیغام دوں گا گارڈ رکھنے سے پہلے شرم کر لو ویکٹوریا آئیڈس نام کا یہ بنا رہا ہے خواب دیکھا اس نے بنانے کا میں تو اس کو ویکٹوریا تھک نہیں پہنچنے دوں گا کہ یہ وہ ٹاور بنا رہا ہے وہ مترہسینوں گھوری یا لوکار ٹاور ہے جس کا بیٹا وہ مام ڈیڈ بچہ سے کھڑا ہوتا ہے پہلے یار تم لوگ اپنے بھائیوں کے بدلے لے لو نمان خالت سے تمہارا کیا رشتہ ہے جس کے ساتھ میں کیا کہوں گا ایک سرکاری ملازمی کے پاس کہاں سے اتنے تنخواہ پیسے آئے کہ وہ پلارٹ کا مالک بن گئے ابا بھی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے خونی لشتے پہ ہوتا ہے پہلے گھار سنبھالو نمان خالت کو سنبھالو پھر ساتھ گھارڈ رکھو گھارڈ اپنی تنخواہیں لیں پورا کرے اسے لڑنا کو نہیں ہے دعا کر میرے جنازے پہ یا شادی خوشی میں یہ سامنے نہ آجائیں یہ تو سب اُدھر تفتر و تر باغ جائیں گے عبدالرمان بہت برا وقت تم پہ پہلے بھی تھا اب اور انشاءاللہ اڈیالہ جیل میں میں تیرے تیاری کار ہوں پولیس کو کہوں گا اس کو پکڑے یہ جیلی بند ہے درکوکل بند ہے گستر بند ہے اس جیسے بندے بھی اگر گھو رہی ہیں لوگوں پیسہ کھائے تو پھر ہم لوگوں کا کیا فرید ہے انشاءاللہ میرا لوگوں سے وعد ہے اب بہریہ انکلیو جاؤ وکٹوریا آئیس کو روکو میری بھی اس پروجیکٹ پر پوری نظر ہے میں تو کمیاب نہیں ہونے دونوں گا انشاءاللہ ناظرین یہ فرق خوکر کا آپ نے سنا وہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو یہ بتا تھا کہ بہریہ انکلیو میں اب چودری عبد الرحمن نے عوام کو لوٹنے کا ایک اور پلان بنا لیا لیکن دوسری جانبہ آپ دیکھیں کہ تھانہ قرال میں سینکڑوں درخواستیں جا چکی ہیں اب چودری عبد الرحمن کے پولیس میں اس زیادہ مضبوط ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے سورسز ہیں کہ جب بھی چودری عبد الرحمن کے خلاف کوئی گرفتاری کا آرڈر ہوتا ہے اس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کو پہلے اگاہ کر دیا جاتا ہے اگاہ کون کرتا ہے یہی پولیس حلقار کرتے ہیں جو تھانہ قرال میں تائنات ہیں اس سے پہلے بھی چودری عبد الرحمن کو سزا سنائی تھی جو سیڈی اے حکام ہیں انہوں نے لیکن اس وقت بھی چودری عبد الرحمن وہاں سے بچ نکلے تھے کیونکہ اس کے سورسز اس قدر سٹرونگ ہیں کہ جہاں پہ بھی اس کے خلاف کوئی آواز بلند کرتا ہے یا اس کے خلاف کوئی ایکشن ہونا لگتا ہے تو اس کو پہلے سے پولیس میں جو مخبر ہیں اس کے وہ اس کو بتا دیتے ہیں اور وہ اسی طرح نہیں بتاتے اس کے بدلے چودری عبد الرحمن ان پولیس حلقاروں کو بھاری نظرانہ دیتا ہے اب جساں اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن جائج نے تیس جولائی کو چودری عبد الرحمن کو پانچ سال کی قائد کی سزا سنائی پانچ لاکھ رپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا اس کے وارن ڈکا لے گئے لیکن نہ تو ایس ایچو قرال نے چودری عبد الرحمن کو گرفتار کیا نہ ایس ایس بھی آپریشن نے چودری عبد الرحمن کو گرفتار کرنے کی زہمت کی کیونکہ جب سب اچھا ہے وہ کر دیا جائے تو میرے خیال سے گرفتاری بنتی نہیں ہے چودری عبد الرحمن ہر محکمے میں جس محکمے میں بھی جاتا ہے یہ وہاں کے افسران کو خرید لیتا ہے بیری انکلیو کا ہم نہیں کہہ رہے فرق ہو کر کہہ رہے کہ بیری انکلیو میں ایک نیا پروجیکٹ شروع کر رہا ہے چودری عبد الرحمن جبکہ غوری ٹاؤن کی جو متاثرین ہیں ان کو نہ زمین ملی نہ گھر ملا نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ ملی اور چودری عبد الرحمن عوام کے پیسوں پر عیاشی مارا ہے اب سپٹمبر کے دوسرے ہفتے تک جو اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جیج نے اس کو پانچ سال قیاد کی سزا سنائی ہے اس میں تو گرفتار نہیں ہو سکتا لیکن جو درخواستیں آئی ہیں جو مقدمات درجیں اس میں بھی پولیس اس بات سر قبضہ مافیا کو گرفتار نہیں کر رہی کیونکہ یہ اتنا بات سر قبضہ مافیا ہے کہ اس کے ہر میکمے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جب بھی کوئی ایکشن ہونے لگتا ہے تو اس کو پہلے اگاہ کر دی جاتا ہے اور یہ تتر بتر ہو جاتا ہے یہ چھپ جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس جو مقدمات درج کر رہی ہے اس میں کب تک چودری عبد الرحمان کو گرفتار کرے گی کیا چودری عبد الرحمان گرفتار بھی ہوگا یا نہیں یا وہ اسی طرح پیسے پھینک کر تماشا کرواتا رہے گا اور پولیس پیسے لے کے عوام کو صرف